آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سابق صدر مملکت رفیق تارڈ انتقال کر گئے ہیں رفیق تارڈ عرصہ دراز سے علیل تھے انہیں صبح دل کی تکلیف ہوئی رفیق تارڈ کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے رفیق تارڈ کے پوتے عطاولہ تارڈ نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے محمد رفیق تارڈ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینٹ کے رکن منتخب ہوئے محمد رفیق تارڈ انیس سو ستانوے میں ملک صدر بنے محمد رفیق تارڈ دوہزار ایک تک پاکستان کے صدر رہے آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سابق صدر مملکت رفیق تارڈ انتقال کر گئے ہیں رفیق تارڈ عصہ دراز سے علیل تھے انہیں صبح دل کی تکلیف ہوئی رفیق تارڈ کو ہسپتال لے جائے گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے رفیق تارڈ کے پوتے عطاولہ تارڈ نے انتقال کی تصدیق کر دی محمد رفیق تارڈ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینٹ کے رکن منتخب ہوئے محمد رفیق تارڈ انیس سو ستانوے میں ملک صدر بنے محمد رفیق تارڈ دوہزار ایک تک پاکستان کے صدر رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی شاکر عباسی آگاہ کیجئے گا افسوسنا خبر ہے سابق صدر مملکت انتقال کر گئے ہیں سابق صدر مملکت رفیق تارڈ انتقال کر گئے ہیں وہ کافی عصے سے علیل تھے اور صبح ان کو ہارڈ ٹائک حجل کی تکلیف ہوئی آج اس کے باعث ان کو ہستال لے کر جائے گیا لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکے رفیق تارڈ کے انتقال کی تصدیق نون لیگ کے رنباہ اور رفیق تارڈ کے پوتے ہیں انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ رفیق تارڈ ان کا انتقال ہو گئے رفیق تارڈ صدر مملکت کے عدے پر پائز ہے انیس سو ستانوے میں نواز شریف کا جب دوسرا دور تھا تب سے انیس سو ستانوے سے لے کر دو ہزار ایک تصد صدر مملکت کے عدے پر پائز ہے اس کے علاوہ وہ نون لیگ کی جو ٹکٹ ہیں اس پر سینٹر بھی وہ منتخب ہوئے تھے رفیق تارڈ جو ہیں وہ کافی عرصہ سے علیل تھے اور صبح دل کی تکلیف کے بحث ان کو ہستا لے کر جائے گیا لیکن یہ بار نہیں ہو سکے شاکر باس یہ بھی بتا دیجئے گا کیا سابق صدر مملکت کو پہلے سے ہی دل کی کوئی بیماری تھی یا یہ سڈن اٹیک ہوا کی عرصہ سے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کافی عرصہ سے مختلف بیماریوں کا شکار تھے لیکن صبح دل کی تکلیف ان کو جان لیوہ ثابت ہوئی اس سے پہلے بھی ان کو مسائل تھے لیکن صبح کا جو ہارٹ ٹیک تھا جو دل کی تکلیف تھی وہ جو ہے ان کے جان لیوہ ثابت ہوئی ہے ابھی جو ہے وہ نواز جنازہ کا اعلان وہ نہیں کیا کب تتفین کرنی ہے اس حوالے سے بھی فیملی جو فیملی کے ممران ہے انہیں ابھی تک جو ہے وہ اگاہ نہیں کیا اور ساتھ ہی ان کو مختلف بیماریاں لاحق تھیں لیکن دل کی تکلیف جو ہے وہ ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی ہے بہت سے بیماریوں میں مبتلا تھے لیکن آج صبح دل کی تکلیف جان لیوہ ثابت ہوئی ساتھی ساتھ شاکر عباسی آپ یہ بتا رہے تھے کہ فیملی کے جانب سے ابھی نواز جنازہ کا اور تتفین کا اعلان نہیں کیا گیا ہے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق صدر مملکت رفیق تارڑ انتقال کر گئے ہیں رفیق تارڑ اصدرہ سے علیل تھے